لڈاک کی برفیلی پہاڑی ہو یا پھر سیاچن کی چوٹیاں ہندی کے جوان ہر مورچے پر تینات ہیں ہر مورچے پر دشمنوں کو جواب دینے کو تیار بھی لیکن مائنس 40 ڈگری میں ان جوانوں کو موسم کی مار ضرور جھیلنی پڑتی ہے ایسے میں سینا کے لیے جلدی وہ سوغات ملنے والی ہے جو ان کے لیے کسی نایاب تحفے سے کم نہیں اور اس تحفے کو تیار کیا ہے گجرات انیوورسٹی نے جہاں لڈاک اور سیاچن کی چوٹیوں پر مستعد سینا کے جوانوں کے لیے ایک ایسا ہیبیٹٹ تیار کیا گیا ہے جو برفیلی ہواوں کی مار سے ہی نصف جوانوں کو محفوظ رکھے گا بلکہ ہر ترقی سوویدھاؤں سے لیس ہوگا سینا کا یہ نیا ہیبیٹٹ سینیکوں کے لیے سوگار لڈاک کی سردی کا اثر اب ہوگا بے اثر سیاچین میں نہیں سہنا ہوگا سردی کا ستھم مائنس پوٹی ڈگری میں سینیکوں کے لیے رکھشا کبچ لڈاک اور سیاچین میں سرہت پر نگیبانی کر رہے سینیکوں کو اب وہ سوگارت ملنے جا رہی ہے جس سے سردی کا ستھم اب انہیں اور نہیں سہنا پڑھے گا جوانوں کے لیے وہ ہیبیٹٹ مہیا کرائے جا رہا ہے جو مائنس پوٹی سے مائنس سکسی ڈگری تک سینہ کے جوانوں کے لیے رکھشا کبچ کا کام کرے گا یہ ہیبیٹار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو انڈین آرمی ہے ان کے صحیحیوگ سے انسٹال ہونے جا رہے اور ایک بہت ہی بڑیہ آوشکار ہے گوجنات فشو بدیالے نے انڈین آرمی کے ساتھ ایک کرار کیا ہے جسے فوری طور پر پارٹے کرم میں شامل کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں لڈاک میں مستعد سینہ کے جوانوں کے لیے ہیبیٹیٹ بنایا گیا ہے بتایا جو رہا ہے کہ ہیبیٹیٹ سینہ کے جوانوں کو مائنس پوٹی سے مائنس سکسی ڈگری تک کی سردی میں بھی رکھشا کبچ کا کام کرے گا قریب ایک سال پہلے اس کے لیے ڈیمو تیار کیا گیا تھا جسے اب پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے گوشنات وشو ویڈیالے کی اس پہل پر کالیج آف ملٹری اینڈ انجینئرنگ پونے میں انڈورسمنٹ کیا تھا جو اب فائنل سدھار کے ساتھ تیار کیا گیا ہے دس مہینے کی مہنت کے بعد وشو ویڈیالے نے اس ہیبیٹیٹ میں سدھار کر اس سے تیار کر دیا ہے مضبوطی کا حساب سے بھی یہ آواز بہت مفید ہے جو دس فیٹ تک برف میں سرکشہ پردان کرے گا اس میں ہیٹنگ وارٹر پفنگ اور سنچار کی سبی سویدھائیں موجود ہیں یہ ہیبیٹیٹ جہاں سانس لینے میں دکت ہے وہاں بھی سرکشہ مہیا کر آئے گا اس ہیبیٹیٹ میں سور ارجہ پرابطہ کرنے کی بھی ویوستہ کی گئی ہے کیونکہ ہیبیٹیٹ کے اندر کی سبی بجلی سولر یا پھر وینڈ پاور سے چلے گی جس کے لیے ہیبیٹیٹ کے اندر بجلی سٹوریج کی بھی سویدھا دھی گئی ہے لڈاک سیاچین جیسے علاقوں میں پینے کے پانی کی سمسیہ ہوتی ہے اس ہیبیٹیٹ کے اندر اس سمسیہ کا بھی بہترین سولوشن دیا گیا ہے جس کے ذریعے جوان کئی دن تک پینے کا پانی سٹور کر سکتے ہیں اس ہیبیٹیٹ میں ڈیٹھ سو سے دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوا کو روکنے کی کشمتہ ہے ساتھیے برف کے وجن کو بھی سہ سکتا ہے سینیکوں کے لیے بنائے گئے اس ساواز کو اونچائی والے علاقوں میں کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے اس ٹرینڈ کے بھیتر باہر کے تاپمان سے 20 سے 30 ڈگری تاپمان کا انتر ہوتا ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ 20 سٹ کے ذریعے سیٹلائٹ کررکٹیوٹی کی سویدھا بھی اپلند ہے 20 سے 22 ہزار فوڈ کی اونچائی پر مائنس 45 ڈگری میں اس ہیبیٹاٹ میں بیٹھے بیٹھے ہمارے دیش کے سولجر دشمن پر نظر کیسے رکھیں گے تو اس کی بھی سویدائی جو ہے وہ اس ہیبیٹاٹ میں دی گئی ہے دراصل یہ جو آپ وینڈو دیکھ رہے ہیں اس ہیبیٹاٹ کے چاروں اور ایسی چھوٹی چھوٹی وینڈوز بنائی گئی ہے اور اسی کے ذریعے بہت ہی ایمرجنسی یا ایلیٹ سیچویشن میں ہمارے دیش کے جوان جو ہے وہ اس ہیبیٹاٹ میں بیٹھے بیٹھے ہی دشمن پر نظر رکھ سکتے ہیں سینہ کو گجرات پویشو ویدیالے کی یہ سوگات بہت جلد سوپنے کی تیاری چل رہی ہے اس پروجیٹ کو پورا کرنے میں لگے لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام سنسادنوں کو بارکی سے استعمال کر اسے تیار کیا گیا ہے تاکہ سینیکوں کو کسی طرح کی کوئی تقیت کا سامنا نہ کرنا پڑے دیاجین لڈاک وہ مائنس چالیس پہتالیس ڈگری میں دیش کے جوان وہاں پر تینات رہتے ہیں کافی سارے چیلنجز ہیں انڈیان آرمی کو وہاں انڈیان آرمی جو سینٹرل فورسے سے وہاں رہنے کے لیے یہ شیلٹر ڈیزائن کیا ہے ہم لوگ نے دیر سو دو سو کلومیٹر پرتیخندہ کی ویڈ سپیٹ کو ویڈ سٹینڈ کرنے کے لیے لوگ نے ایک سپیشل کیروسین ہیٹر ہیٹر ہم لوگ نے بنایا ہے جو باہر ہیٹ کرتا ہے پھر اس کا ہیٹے ہم لوگ باہر ہائی ایفیشنسی فین سے اندر لاتے ہیں اسٹریم لی ہائی وین سپیڈ ہم لوگ نے یہ ڈیزائن کیا گئے 200 کی ایم پی ایسٹویس کٹیگوری 3 ہریکین اور اس میں سنو لوڈ کے لیے یہاں پر یہ وقت ایک چھوڑی سی بریک کا ہو چلا ہے کچھ اور خبروں کو لے کر ہم جل لوٹتے ہیں آپ دیکھتے رہے یہ نیوز نیشن